اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوستو کو ہمارے چینل پر نور میں کشام دیب دوستو ہمارے چینل پر نور کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہمارے نیو چینل پر نور ون کو بھی لازمی سبسکرائب کریں دوستو اپنے نام کی ویڈیو جاننے کے لیے ہمیں کمیٹس ووکس میں آپ لیک سکتے ہیں دوستو اس چینل پر ہم آپ کے لیے مختلف قسم کے سٹارز لکی نمبر اور اس کے لیے آپ کے نیچر کے بارے میں بھی ویڈیو اپڑڈ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پچانا چاہتے اگر کسی جنیفاردک ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچا ہے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے تو اگر اس کی دل ازاری ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ لا شوری طور پر ایسا کام کر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے ان پر دل پر بھی برا اثر پڑتا ہے اس لا شوری کام کو گھر گزرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا کر بیٹھی ہیں کسی کے جذبوں کو وہ کبھی بھی دھچکہ نہیں لگاتے کسی کا دل نہیں توڑتے ان کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ انہیں اپنے کاموں کا حساس دلاتا ہے یہ لوگ جکڑے ہوئے نہیں ہوتے یہ ازاد قسم کے ہوتے ہیں ایسے افراد میں خالص قصوصیات پائی جاتی ہیں اس میں شرافت اس کے علاوہ ان کا اپنا مہر بلاند ہوتا ہے ایسے افراد کسی بھی قسم کی بندی کو پسند نہیں کرتے وہ دوسروں افراد کی طرح خود کو اکل اور دانش سے کنٹرول کرنے سے کے لیے قاسی ہوتے ہیں ایسے افراد بے سختہ پان ہوتا ہے اگر کوئی فرد سوئی سمجھ کر کام کرے تو ان کی بے سختہ پان بھی ختم ہو جاتا ہے لوگ سخت میند کرتے ہیں جس کام کو بھی یہ کرتے ہیں بے دھڑک انداز میں کرتے ہیں وہ اتنے زبردست انداز میں کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے ان کے دوران وقف اور آرام کو فضول خیال کرتے ہیں جب انہیں چیلنج کیا جائے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چیلنج کا مصبت انداز میں جلد سے جلد ذواب دیا جائے اس لیے وہ اپنے آرام کو خیال کرنا بھی پسند نہیں کرتے بے چینی محسوس کرتے ہیں چنانچہ وہ اس مقابلے کو جلدہ جلد ختم کر دینا چاہتے ہیں ایسے افراد کسی بھی قسم ہیں ایسے لوگوں کا سیارہ شمس اور ان کے لئے موافق نگینہ ہیران لال اور اخراج ہے ایسے لوگوں کا جو کلرز ہے وہ زرد نارنجی اور سنیری اور سرخ کلر ان کے لئے بہت بیست ہے ایسے لوگوں کے لئے گلاب کا پول بہت بیست پول ہے اور موافق دن میں ان کے لئے سنڈے یعنی کہ اتوار کا دن بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کا جو فگر ہے وہ ون یعنی کہ ایک دن پر ان کے لئے بہت بیست ہے اور اچھے دوستوں میں شامل ہیں حمل اور کھوس اور ناموافق ساتھوں میں شامل ہیں سور اکرب اور دلو ایسے لوگ اپنی شخصیت میں خاص لگاؤ انس اور کشے رکھتے ہیں لوگ ان کے جانب کینچے چلے آتے ہیں اور ایسے افراد بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں ان کے دل میں دوست بنانے کی بے پناہ خواہش ہوتی ہے جیسے وہ ایک بار دوست بنا لیں پھر ان پر اندہ اعتماد کرتے ہیں ایک دوست کے لیے ضرورت پڑھنے پر وہ جانبی قربان کر دیتے ہیں اس سے سے اسی قسم کا بھی صلح نہیں جاتے کیونکہ وہ اپنے دلی سکون اعتماد کیلئے ایسا کرتے ہیں انہیں دوستوں سے مدد کی توقع رکھنے کی عادت نہیں ہوتی وہ اپنے سلوک سے دوستوں کی خوش رکھتے ہیں ایسے افراد مرد خواتین کی عادت یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے بھی اپنے دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں ایسے لوگ اپنے اندر امتیازی حصیت کے رجانت رکھتے ہیں وہ ایک واضح دار شخصیت ہوتے ہیں وہ ہر جگہ اپنے آپ کو بلند مقام پر محسوس کرتے ہیں اور لوگ ان کی جانب متوجہ ہوتے رہتے ہیں وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے وقار کا احظار کرتے ہیں ایسے لوگ محبت کے معاملات میں بھی روایت پسند ہوتے ہیں چنانچہ وہ بڑے رومانوی اور ضرورت سے جذباتی ہوتے ہیں اگر کسی کو ایک مرتبہ دل دے بیٹھیں تو بڑے ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے محبوب پر اتنی رواسیں کرتے ہیں کہ وہ بگڑ جاتا ہے وہ اپنے محبوب سے بھی بڑی توقعات بستہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اس پر نسار کر دیتے ہیں ایسے افراد بزدل نہیں ہوتے بلکہ جیدار اور بہادر ہوتے ہیں ان کا دل بھی حد مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ جسمانی طور پر بھی طاقتوار اور مضبوط توانہ ہوتے ہیں صرف انہیں ذہنی طور پر ہی لائی جگڑے سے نفرت ہوتے ہیں ان کے مطابق لائی جگڑے سے کام لینے کی بجائے اصولوں کے تحت مسائل کو سمجھنا چاہے تو اکل اور دانے سے کام لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے یعنی اگر کسی جگڑے کا حل مجود نہ ہو تو وہ اسے درست طریقے سے سلجا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو بھول جانے کی بیادت ہوتی ہے انہیں بلکڑ قسم کے لوگ کہا جاتا ہے لیکن یہ بات درست نہیں کہ انہیں بھول جانے کی مستقل عادت ہوتی ہے یعنی ان کی یاد داش قراب ہوتی ہے ایسی ان میں کوئی بات نہیں یہ حد بے حد سے یعنی کہ بہت ذہین ہوتے ہیں ہر لمحے اکل دانش اور کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ چنانچہ خیالات عجیب و غریب قسم کی تصورات میں گم رہتے ہیں ایسے لوگ اپنی مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سخت گوشی محنت اور تگو دوک سے اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکیں ایسے افراد چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی اسے ہر طرح کی اعتماد کے قابل سمجھے اور اس کے وفادہ آ رہے اس طرح اس کی بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کا شور ان کا وفا شوار اور ان کی خواہشات کے اعترام کریں اسے ہر طرح کی وفادہ رہی سے بروسہ ہوتا ہے اور اعتماد سے نواز دی ہیں اس طرح وہ اپنے گھر کو جنت سمجھتی ہیں اور اپنی گریلو زنگی کا جنت کا سمان یعنی کہ رکھتی ہے ایک جو ایسے افراد ہیں وہ بیوی کو کبھی بھی قریز خاتمہ ملازمہ یا نوکانی نہ سمجھے بلکہ اسے ایک بیوی کی حقوق سے نوازے کا ایسے لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ دوسرے